اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویڈیو یا پکچر کو کیسے اچھا اور بہترین قسم کا ایڈیٹ کر سکتے ہیں اپنے ایک پرفیشنل لکھ دینے کے لیے تو ویڈیو میں جڑے رہے ہیں آپ اپنی کسی بھی ویڈیو یا پکچر کو جب بھی آپ کسی نارمل کیمرے سے لیتے ہیں یا اپنے موبائل کے کیمرے سے لیتے ہیں اگر آپ نے کوئی فیلٹر یوز نہیں کیا ہوا تو پھر اس کے جو کلر ہوں گے وہ بہت پھیکے ہوں گے ان کو آپ کو مطلب کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر اپلوڈ کرنا ہے یوٹیو پہ اپلوڈ کرنا ہے یا پکچر ہے اس کو انسٹرہ پہ اپلوڈ کرنا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو ایک دفعہ ایڈیٹ لازمی کر لیں مطلب یہ چھوٹی جو بیسک ایڈیٹ کرنے کی ایپس ہوتی ہیں وہ آپ لوگ استعمال کریں اگر آپ اپنے موبائل سے ایڈیٹ کر رہے ہیں بیسکلی آج کل زیادہ تر لوگ اپنے موبائل سے یہ سائزیں ایڈیٹ کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی اپلیکیشن اپنے موبائل میں رکھیں اور ان میں جو سب سے بہترین اپلیکیشن ہے وہ اس وقت سنیپ سیٹ ہے سنیپ سیٹ کو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو یوز کریں بہت ایزی ہے کوئی اس میں پرابلوں والی بات نہیں ہے اور اگر آپ نے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنے کے لیے آپ موبائل کے لیے کائن ماسٹر یوز کر سکتے ہیں کائن ماسٹر جو ہے وہ بہت ہی پروفیشنل اپلیکیشن ہے اس پر بڑے بڑے لوگ جو بہت اپنی یوٹیوب چینل سے لا رہے ہیں اور بہت آگے رکھ جا چکے ہیں وہ بھی اسی پر ایڈیٹنگ کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کو تو یہ دو اپلیکیشن ایسی ہیں جو کافی حد تک پروفیشنل ہے مطلب آپ نے اگر پکچر اپنی ایڈیٹ کرنی ہے اور پکچر کو بہت سادہ انہینس کرنا ہے تو آپ سنیپ سیٹ کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے ویڈیو کو انہینس کرنا ہے ویڈیو کو قولیٹی کو مینٹین کرنا ہے تو پھر اس میں فل ایسی ویڈیو آپ مطلب بنا سکتے ہیں تو ان کو آپ بنانے کے لیے کائن ماسٹر کے لیے جا سکتے ہیں باقی بھی بہت ساری اپلیکیشن ہیں لیکن ان اپلیکیشن میں توڑی سی کمپلیکیشن ہیں مطلب یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو ریکمنٹ کیا ہے میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو اور پکچر کو اچھا بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی اور اپلیکیشن چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اللہ پیس